بانگلہ دیش، ایڈنیشیا، ان تھائیلنڈ، یہاں سامنے بیٹھے ہوئے سارے معززین خواتین و حضرات السلام علیکم مجھے کچھ دنوں پہلے تارک صاحب نے انوائٹ کیا تھا اور میں آپ کو سچ بتاؤں کہ میں نے اسی وقت تہاں کر دی اور اس کی ریزن یہ تھی کہ آج سے کوئی اب میرے خیال بیس سال ہو گئے سترہ اٹھارہ سال تو ہو گئے میں آرکائیوز میں آیا تھا اور میں نے اور یہاں ایک دو ملازمین مجھے ملے آرکائیوز کے جو اس وقت بھی تھے اور آدھا دن اپنا پورا ادھر گزارا تھا اور میں واپس جانا نہیں چاہ رہا تھا لیکن پھر اس کے بعد زندگی کی مصروفیات ایسی ہو جاتی ہیں کہ وہ پندرہ سولہ سال بعد دوبارہ ادھر آیا اور میں آپ کو بتاؤں میں نہیں چاہ رہا تھا کہ جو آپ کی اوپر کے سیکشنز ہیں ان کو چھوڑکیا ہوں لیکن آپ نے سب دوستوں کو دعوت دی ہوئی تھی ادھر آنا تھا لیکن میں ان سے بادہ کر کے آیا ہوں کہ ٹائم نکال کے بغیر اطلاع دیے آپ لوگوں کو بتاؤں گا ضرور آکے ادھر کچھ ٹائم سپینڈ کریں گے میں اوپر گیا تو انہوں نے میرے گاؤں کے پرانے جو ڈاکیمنٹ سٹیبل کے ہمارے بڑے تھے انہوں نے بتایا کہ میرے والد صاحب پیدا ہوئے تھے باجارہ شہر ہے وہ ہمارا پرانا گاؤں تھا اس کے ساتھ بڑا جو شہر تھا جھانگارہ اس کے ایک نیک مرد کی درخواست تھی اٹھارہ سو ایٹین ففٹی ایٹ کی جو کہ کوپی پڑی تھی کہ یہاں مکتب قائم کیا جائے اور مجھے سیکرٹی صاحب نے کہا کہ وہ ابھی ہم نے منظور کیا ہے اس پہ ہم کام کرتے ہیں خیر آج کہانے کا مقصد جو کتاب آکائیبز نے منائی اس کو لانچ کرنا تھا i had the pleasure of going through this book دیدی کو مجھے بیجی تھی تارک صاحب نے اور اس کو میں نے go through کیا میں یہ کہوں گا کہ a must have for every house in pakistan in fact bhaar بھی ہمارے جو گوستہ we will try and distribute this book so that you get to learn again it is not research material this is very easy read which anybody can go through very quickly اور خاص طور پہ ہماری نئی جنریشن جن کو ہماری history کا پتہ نہیں ہے اس کو پتہ چلے کہ یہ مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی اچھے خاصے پڑے لکھیں لوگ کہتا تھے کہ انیس سو سیتالیس سے پہلے کراچی تھا ہی نہیں انیس سو سیتالیس کے بعد پھلا یہ یہ بھی میں نے سنا تھا ہاں کراچی relatively نیا شہر ہے اس علاقے اس اس region کا پھر بھی تین سو سال کے قریب پرانا شہر تو ہوگا یہ relatively لیکن یہ civilization ہزاروں سال پرانی ہے اور جب تک بڑی اچھی بات لگی تھی کہا اگر میرا ایک بڑی نکال کے گاڑی چلائیں آپ ضرور کہیں نہ کہیں نقصان کریں گے تو اگر آپ اپنی history کو سامنے نہیں رکھیں گے history سے نہیں سکھیں گے آپ آگے بھی نہیں بڑھ سکیں گے تو مبارک بات تارک حسن صاحب کو archives department کو for this excellent effort یہ کتاب جو انہوں نے چھاپی ہے اور جیسے میں نے کہا کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ یہ ہر گھر میں پہنچے تاکہ خاص طور پر نہیں جنریشن ہماری ان کو پتا چلے ہماری history کہ کیسے یہ خطہ آباد ہوتا رہا ہے اور کس طریقے سے انشاءاللہ تعالی ہم ہماری new generations نے اس کو اور آگے لے جانا ہے تارک صاحب نے ذکر کیا جو باقی نئی کتاب بھی اکلا رہے ہیں بالکل ہم بالاول صاحب سے request کریں گے وہ ادھر آئیں وہ بھی archives کے visit کریں اور دیکھیں کہ جب وہ آئیں گے تو آپ بھٹو خاندان کی hundreds of years old history اوڈو صاحب بیٹھیں ان کو بتاؤ گا وہ نیبر رہے ہیں جو رہی ہیں وہ بھی نکال کے دکھائیں گے تو he'll be very happy جو ادھر جب آئیں گے تو بہت بہت شکریہ مجھے آج بلانے کا یہاں جیسے میں نے کہا کہ انشاءاللہ تعالی میں دوبارہ آؤں گا اور again try and come ویسے ایک مہینے بعد فرصت کے کچھ دن آئیں گے تو اس میں حاضر ہوں گا کہ آپ کے پاس آکے آرام سے بیٹھ کے یہ مجھے پتہ یہ ہمارے لئے ہم دونوں کے لئے کھلا رہے گا جب بھی ہمیں مانا نہیں کریں گے ادھر آنے سے انشاءاللہ تعالی اور ادھر آکے ہم وزٹ کریں گے ساتھ بیٹھیں گے اور پھر آرام سے اور بھی باتیں ہوں گے تو میں شکر گزار ہوں آرکائز ڈپارٹمنٹ کا مجھے آج یہاں بلانے کا اور آپ سب دوستوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ اس ایونٹ پہ آپ آئیں انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے جو آج بتائے گے ایک تو اگین یہ کچھ ڈپارٹمنٹس ہیں جن کو ہم خامہ کا اہمیت نہیں دیتے اتنی جو لیکن جو ان کی امپورٹنس ہے جیسے میں بتایا جب تک ہم اپنے ہسٹری سے نہیں سکیں گے اپنے پاس سے نہیں سکیں گے آگے پڑھ کے نہیں جا سکتے ہیں جارشاہ صاحب نے اس میں کام کیا اور پھر تارک صاحب نے جیسے اس کو آگے بڑھاتے ہوئے اور بہت جلدی ریزرڈز دی ہیں انہوں نے اور جیسے آپ نے کہا ہے کہ ہماری جو فورن ڈیلیگیٹس آتے ہیں یہاں سکولز کالجز یونیورسٹیز کے یہاں پہ وزرڈز رکھائیں اور یہاں پہ لوگوں کو جو آپ کے پاس اتنے ایک میں کہوں گے ایک ٹریجر ہے اس کو انویل کریں تاکہ لوگ آکے اندر دیکھ سکیں میں ایک بار پر بہت شکر جو جارہوں تارک صاحب کو کہ آپ نے ہیتر بلا ہے اور انشاءاللہ تالہ اگلے بھی جو ایونٹس ہوں گے ہم آپ کے ساتھ آزریں گے ہم آپ کے ساتھ جیسے بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ بہت شکریہ موشتہ سیند اور تارک صاحب سیکریہ گلنشہ اور میرے دشتگیش فرینس ایسی کرتی بیمار سانسانی کی کاریم ایسی کرتی باتنک Hallelujah لібی منتقل دیار باتنک ایسی کرتی باتنک رو سا رو با باتنک تیوکر و رو بایتیا مسموند رو باتنک باتنک اسی کرتی باتنک باتنک نگ لیسی ایسی بالخورم باتنگ ایسی کرتی باتنک باتنک to talk about the story of civilization which book which is going to be launched very soon definitely this is a very important theme the way I congratulate Tarikarsan کہ انہوں نے اندرس ویری کے پورے theme کو ایک simplify کر کے انہوں نے ایک بک کی شیف میں لائے ہے this is definitely a coffee table book this is not a research book or research material regarding اندرس ویری یہ بہت important theme ہے from Kashmir I think the Himalayan Basin سے جو چار man rivers جو نکل دی ہیں اندرس Gengiz Chamna and Brahmaputra اندرس is the mother of all those rivers and اندرس river is the mother of civilizations دنیا کا پہلا بک جو تھا ریگوید وہ اندرس کے بینکس پہ لکھا گیا یہ مہن جو دلو سے اندرس سیولائزیشن سے بات کا پیریٹ ہے مرادلی شاہ صاحب کا کہ انہوں نے اپنے بہت ویزی شوڈول میں سے آج اس ایونٹ کے لیے ٹائم سپیر کیا اور یہاں تشریف لائے میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اس کے بعد ان کے ساتھ ہمارے شاہ صاحب تشریف لائے ہمارے مختلف ملکوں کے سی جیس تشریف لائے مردلی شاہ صاحب ہمارے نیو ایلیکٹڈ میر صاحب نوجوان قیادت اس کے ساتھ مراد تشریف لے کہہ رہے ہیں اور کراچی کے اور ہمارے ایڈیشن آئی جی صاحب اور سب دوست تشریف لائے ہیں جو ہمارے دوست تشریف لائے ہیں سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں میں اپنی بات کو شوڈ کروں گا کیونکہ میرے سے کی بات شاہ صاحب نے تفصیل سے کر دی پوری انڈس ویلی کے بارے میں اور سب بیان کر دی ہے اس کے بارے میں وہ بات ہے جو سب میں نے کرنی تھی شاہ صاحب نے کر دی تو میں ان کی ساری باتوں کی تاہید کروں گا اور کہوں گا کہ انشاءاللہ جو مشن سب 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 this is a story of indus civilization story of indus civilization a brand new publication of department of archives government of sin کہ جس میں indus valley civilization وادی مہران کی تہذیب کو نہ صرف تصویری انداز میں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ٹیکسٹ میں بھی خوبصت انداز میں جپٹ کیا گیا ہے اور اس کتاب کے سری ورق سے لے کر اس کے ایک ایک صفحے کو آپ دیکھیں گے تو اس کا حسن آپ کے سامنے ہوگا story of indus civilization a publication by archives department government of sin محرمہران کیا ہے محرمہران کیا ہے محرمہران کیا ہے مجھے شکریہ 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 براثرہ مرتضی باب صاحب براثر suggestive to present this souvenir to salman abdillabratt صاحب i request mr shatil kharil صاحب diig to please come on stage so that we may present souvenir to kharil صاحب Also may I request Mr. Javed Udo Sahab AIG to please come on stage so that we may present the souvenir to Udo Sahab The dynamic police officers of Sin Police Javed Udo Sahab AIG and Sharjit Khel Sahab DIG May I request Honourable May I request Honourable Deputy Council General of Thailand Republic of Thailand to please come and receive her souvenir May I request Mr. S.M. Mohib Alam the Deputy High Commissioner of Bangladesh our brother country to please come forward for the presentation of the souvenir May I request Tarek Shah to please hand over this souvenir to Mr. Mohib Alam We have also the Honourable Council General of Republic of Indonesia John Kun Koro Hadi to please come on stage May I request Tarek Shah to please hand over this to present this souvenir to the Honourable C.G. Thank you very much sir thank you very much sir the Honourable the Honourable